السلام علیکم ورحمت اللہ صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے؟ صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ صدقے میں کیا چیز دینا سب سے افضل صدقہ ہے؟ یہ چند ایک باتیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جیسے جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا صدقہ کرتے وقت بہت سارے لوگ کمعلمی کی وجہ سے چند ایک غلطیاں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے وہ بھی آگے چند کر ذکر کرتا ہوں صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ سے بچو اگرچہ خجور کی ایک کاش کے ذریعے یعنی خجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کر کے بچو صدقہ کتاہیوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی کو آگ صدقہ اللہ تعالی کے غزب کو مجھاتا ہے صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس میں برکت ڈال کر بڑھا دیتا ہے ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے اخلاص سے کیا گیا صدقہ بندے اور آگ کے درمیان پڑھتا ہے صدقہ برائی کے ستر دروازے بند کرتا ہے صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور نیکی عمر بڑھاتی ہے صدقہ عمر بڑھاتا ہے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا ہے صدقہ رد البلا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت ہے کوئی پریشانی ہے کوئی بیمار ہے تو آپ صدقہ کریں انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ پریشانی ضرور حل ہو جائے گی صدقہ کس چیز کا دینا سب سے افضل ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بکرے کا گوشت ہی صدقہ کرتے ہیں یا مرگی کا گوشت یا پھر اسی طرح دال کا صدقہ یا انڈے وغیرہ کا صدقہ نکالتے ہیں تو اگر ان کو سمجھایا بھی جائے کہ اس کے متبادل جو رقم ہے اس سے کوئی اور چیز خرید کر بھی صدقہ کی جا سکتی ہے لیکن وہ لوگ بزد ہوتے ہیں کہ نہیں گوشت کا صدقہ دینا ہی سب سے افضل ہے کس چیز کا صدقہ دینا سب سے افضل ہے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ گوشت خرید لیتے ہیں اور پھر چیل کبوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں یا دریاء میں پل کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے دریاء نہر میں بہا دیتے ہیں کہ یہ مچھلیاں کھائیں گی تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے بہت زیادہ ثواب ملے گا یا پھر کہیں جنگل وغیرہ میں جو ہے پھینک دیے جاتا ہے کہ یہاں پر جنگلی جانور کھائیں گے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے دال وغیرہ چھتوں پر گرا دی جاتی ہے یا ایسے ہی زمین پر گرا دی جاتی ہے تاکہ یہ پرندے کھائیں گے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے سب سے افضل صدقہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادشاد رمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے اب کسی شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے اور جناب وہ جو ہے پریشان ہے اس نے مکام کا قرائے بھرنا ہے اسے پیسوں کی اشہ ضرورت ہے یا کسی کا بچہ بیمار ہے وہ بیمار ہے اس کی طبیعت خراب ہے اس کو دوائی کے ضرورت ہے پیسے نہیں ہیں اور جو بیمار ہے بیمار کو جا کر آپ بکرے کا گوشت دیں گے اسے تو ضرورت ہے دوائی کی اسے تو دوائی چاہیے جان بچانے کے لیے تو اب جو چیز ضرورت مند کو فائدہ پہنچائے وہی سب سے افضل صدقہ ہے یہ لوگ بزد ہوتے ہیں کہ نہیں گوشت ہی صدقہ نکالیں گے جس چیز کی جس کو ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑے دیں کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کریں کسی کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو کھانا پیش کریں کسی کو راشن کی ضرورت ہے اس کو راشن دلائیں کسی کو دوائی کی ضرورت ہے اس کو دوائی دلائیں جس چیز کی جس کو ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے نہ کہ چیل خبوں کو گوشت کھلانا یہ سب سے افضل صدقہ ہے اب صدقہ کس کو دینا چاہیے ہم کیا کرتے ہیں ایک غلطی یہ کی جاتی ہے بعض لوگ کرتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں میں حقدار موجود ہوتے ہیں لیکن وہ آپس کی وجہ سے وہ وہاں صدقہ نہیں دیتے بلکہ دور کسی اور انجان آدمی کو صدقہ دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمایا کہ کسی اور مسکین کو صدقہ دینا یہ ایک صدقہ ہے اور وہی صدقہ کسی اپنے قریبی رشتہ دار کو دینا یہ دو صدقے یعنی ایک تو صدقے کا سواب اور دوسرا صلح رحمی کے سواب ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے تو رشتہ دار ہیں مثلا کوئی اگر آپس میں کوئی بھائی انتقال کر گیا اس کی اولاد ہے یا بھابی ہے تو دل کے اندر تعصب رکھ لیتا ہے کہ نہیں انہوں نے تو ہمارے لیے جہداد کے لیے بڑے مسائل کھڑے کیے تھے ہمیں عدالت میں گسیٹا تھا ہم ان کے ساتھ سیلہ رحمی کیوں کریں یہ کہ حق دار نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا کہ جو شخص اس قریبی رشتہ دار کو صدقہ دے جو اس کے لیے دل میں دشمنی رکھتا ہو فرمایے یہ سب سے افضل صدقہ ہے یعنی ایسا رشتہ دار جو قریبی ہے اس کو صدقہ دینا یہ سب سے افضل ہے جو دل کے اندر دشمنی رکھے ہم کیا کرتے ہیں سوسائٹی میں یہی چل رہا ہے کہ دور دراز دے دیا قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کا حق زیادہ ہے تو صدقہ قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے اور صدقہ ضرورت مند کی ضرورت کے مطابق اس کو کوئی چیز لے کر دینا یہ سب سے افضل صدقہ ہے آج کی یہ باتیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شرعی مسائل جانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ